جارمان الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ خان اور آج میں نے بنائے ہیں سیکھ کباب بریانی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت مزیدار بنی ہے بہت خوش شرم خوش ذائقہ ہے تو چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں سیکھ کباب بنانے کے لیے ہمیں جو چیز چاہیے وہ یہ ہیں یہ تھوڑی سی حاف ٹی سپون کالی مرچے ہیں ثابت دو بڑی لائچی ہیں چار پانچ لونگیں ہیں ون ٹی سپون زیرہ ہے ایک چھوٹی لائچی کے بیج میں نے نکال لی ہے یہ خوش خوش خاخاہ ہے ان مسائلوں کو اگرمی کریں گے اور اس کے بعد ان کو ہم گرائند کر لیے پیس لیں گے اسے زرکش مسائلے ہم جب کہہےospین میں ڈال دیتے ہیں پروکان کیاں قیبطی ہے اور اس کو درائے روست کریں گے خوش خاخ کیا کریں گے زرک خوش خاخ 머ڈ محمول اور یہ اس حافظ خوش خواہ کے پاپل کریں گے اس کو ہم آپ کا عاصل کریں گے گے اور دھو کے پھر کرنا کیونکہ سہ بہت مٹی ہوتی ہے تو چلیے ہمیں ان کو روست کرتے ہیں دیکھئے یہ روست ہو گئے اور ان میں سے کس طرح کی یہ آوازیں آ رہی ہیں چڑک چڑک کی آواز آ رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ بھول رہا ہے روست ہو گیا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو گرائنڈ کرتے ہیں بس یہ آواز سنگلے چیز دیکھئے ہماری جو ہے خشکاش روست ہو گئی اور کیسے بکھر گئی ہے گیلی کی لیکن اب یہ درائی ہو گئی اب اس کو بھی ہم اپنے مسالوں میں شامل کر لیتے ہیں یہ بھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں یہ ہم نے مسالے پیس لیے ہیں جن کو ہم نے ڈرائی روست کیا تھا مرچے ہیں دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں ان کو ہم چاپ کر لیں گے چاپر میں ڈال کے مرچے ہماری چاپ ہو گئی اچھے سے اب ہم یہ جو کیما ہے وہ بھی اس میں ڈال کے چاپ کر لیں گے یہ جو ہم نے وہ مسالے ہیں جو ڈرائی روست کیے تھے وہ بھی ہم اس میں ڈ کر دیں گے سارے اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے اور یہ 1 ٹی سپن کٹیوی مرچے ہیں یہ بھی ہم اس میں ڈ کر دیں گے 1 ٹی سپن پسااہ گرم مسالہ ہے وہ بھی اس میں ڈ کریں گے 1 ٹی سپن لہسن پاوڈر ہے 1 ٹی سپن ادرک پاوڈر ہے آپ چاہیں تو ادرک اور لہسن کا پیسٹ بھی ڈ کر سکتے ہیں 1 تی سپون پی سیو ایمیش ہے ہم اسی میں اٹھ کر دیں گے اور یہ 2 تی سپون کوکونٹ پاودر ہے ہم اسی میں اٹھ کر دیں گے میں نے اس کو ایک دفعہ چلا لیا لیکن میں بھول گئی کہ میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا 1 تی سپون ہم اس میں نمک بھی ڈال دیں گے اور یہ جو کیمہ ہے یہ 1.5 kg یہ ایک پیالی گیمھوں کا آٹا ہے ہم اسی میں اٹھ کر دیں گے اور اس کو ہم باریک چوب کر لیں گے اچھے سے بلکل باریک مہین ہمیں اس طریقے کا چاہیے یہ کتنا باریک ہو گیا ہے یہ دیکھئے اس طریقے کا یہ تیار ہے اب ہم اس کے سیخ کباب بناتے ہیں یہ ہلکا سا میں نے پانی کا ہاتھ لگایا اور اس میں تھوڑا سا کیمہ لے کے اس کو اچھے سے میں شیپ دے لوں گی اور پھر ہم اس کو سیخ پہ اس طریقے سے چڑھا لیں گے ایسے ایسے اور ہم اس کے کباب بہت زیادہ لمبے نہیں بنانے کیونکہ ہم نے اس کی سیخ کباب بریانی بنانی ہے ہمیں بریانی میں اس کو ڈالنا ہے کبابوں کو بریانی میں دم دینا ہے تو اس وجہ سے ہم چھوٹے چھوٹے کباب بنائیں گے اس کے اور ایسے کر لیجائے اس کو ہم نشان ڈال لیں گے اس طریقے سے اور پھر ہاتھ کو گیلا کریں گے ہلکا سا اپنی سیخ کو آگے سے ہلکا سا ہاتھ سے یوں کریں گے اور آہستگی سے اس کو پکڑ کے ایسے نکال لیں گے یہ دیکھئے ہمارا کباب تیار ہو گیا ہے ہم اس طرح بنا لیتے ہیں دوسرا بھی ہلکا سا ہاتھ کو گیلا کیا ہم نے اور کیمہ لے لیا اس طریقے سے اس کو شیپ دے دی گلائی میں تھوڑی سی اور پھر ہم اس کو سیخ پہ چڑھائیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے ایسے ہم نے اس کو سیخ پہ چڑھایا اور دبا دبا کے اس کو ہم نے کباب کی شیپ دے لیں سیخ پہ چڑھیں گے تھوڑی سی یہاں سے اس طریقے سے کر لیچے اچھی اس کی اس طریقے سے ایسے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور پھر ہاتھ کو گیلا کریں گے ہم سیخ کو آگے سے ہلکا سا گیلے پانی سے کر لیں تاکہ یہ آسانی سے اتر جائے یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ ہماری کباب تیار ہو گئے ہیں اس طریقے سے کباب بنائیں سیخ کباب بھی بہت مزیدار بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ایک کباب چیک کیا ہے تیل کباب کیا ہے اس طریقے سے کو آئیل کو گرم کر کے اور باقی سارے میں اس میں اسی طریقے سے جو ہے وہ آئیل میں ڈال دوں گی اور ہم ان کو فرائے کر لیچے نکال لے گی اس طریقے سے اور یہ تیز آنچ پہ ہی کرنے ہم نے مدب زیادہ بلکل ہلکی آنچ نہیں کرنی آنچ پہ اور پھر درمیانی آنچ پہ جائے ہو گئے ہیں میں ان کو نکال لیتی ہوں جی دیکھئے کباب ہمارے کتنے اچھے فرائی ہو گئے ہیں بریانی برانے کے لئے مسالہ بنانے لگے ہم پیاز براؤنگ سریں گے دو بڑے پیاز ہیں جو میں نے چوب کر لیا ہے کٹ لیا ہے اور اس میں میں اب ایک کپ آرل ڈال دوں گی اس میں ہم آئل ڈالیں گے جس آئل میں میں نے کباب پرائی چیئے وہی آئل ڈال رہی ہیں اس میں تاکیٹ کی جو کشکو ہے وہ ہماری بریانی میں آئے اس طریقے سے یہ پیاز ہمارا براؤن ہو جیا ہے اب ہم اس میں ٹیماتر ڈالیں گے یہ تین بڑے ٹیماتر میں نے چوب کر لیے تھے وہ اس میں میں ڈال دوں گی اور سات ہی ہم سارے مسالے بھی اس میں ڈال دیں گے یہ ون ٹی سپون پیسی ہی مرچ ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون نمک ہے وہ اس میں ڈال دیں گے یہ ون ٹی سپون لہسن اور ون ٹی سپون ادھرک کا پاؤڑر ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون حلدی ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے 2 ٹی سپون فساوہ دھنیا ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ ہے 2 ٹی سپون مریانی مسالہ ہے کسی برینڈ کا آپ لے لیں کچھ بو کے لیے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کف اس میں ہم پانی ڈال دیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا اچھے سے پھونیں گے تاکہ تماتر ہمارے گل جائیں اور گھل دیں مسالہ بھون کے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے دیکھیں ہمارا مسالہ تقریباً بھوننے لگا یہ چھے آلو بھون رہا ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہمچھے سے بھون لیں گے آلو بھون رہا ہے ساتھ ہی ڈال دیتے جب ہم نے مسالہ ڈالا تھا تو میں نے اب ڈال دیں گے دیکھیں مسالہ تقریباً بھون رہا ہے پانچ مندر بعد اس کو ہم اتار لیں گے یہ 80% چاول میں نے وائل کر لی ہے یعنی کے دو کھنی کے اب میں ان کی تیہ لگاتی ہیں اسیمبلنگ کرتے ہیں ہم ہم پہلے چاولوں کی ایک لیئر بچھا دیں گے اور اس کے بعد ہم مسالہ کی لیئر بچھائیں گے اس طریقے سے اب ہم یہ مسالہ کی تیہ بچھا دیں گے کچھ ٹماٹر ہم تیہ میں لگائیں گے تھوڑی سی ہری مسچے پھر ہم چاولوں کی تیہ لگا دیں گے اس طریقے سے ہم اس طریقے سے اس طرقے سے ہم چاول دیں گے کچھ ٹماٹر کچھ ہری مسچہ ہیں وہ ہم تیہ میں لگا دیں گے ہم سارے آب اس جشیدوں کے اوقات یہ یہ بعض زردے کا رنگ ہے وہ اب آپ کچھ اس کی اوقات اس طریقے سے اس کو ہم تٹم لگانے کی لیے رکھتے ہیں یہ کباب ہم جو ہے اس کے اوپر رکھیں گے اس طریقے سے اور ان کو ہم دم لگا دیں گے ہم نے یہ کپڑا گیلا کر کے اور اس کے اوپر رکھ دیا ہے تاکہ اس ٹیم اچھے سے بنجھے اور ہم سات سے آٹھ منٹ کے لیے دم لگائیں گے چاہو لوگ اللہ رمانہ رہیم جی سے آٹھ منٹ ہو چکے اور ہمارے جو ہیں بریانی وہ دم آ گئی ہے ہم اس کو دیشت آؤٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں بہت مزیدار بنی ہے سی کباب بریانی تو چلیے میں اسے ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں میرے تمہوں میں پانی آرہا ہے اتنی مزیدار بنی ہے اور بہت پش رنگ بہت پش ذائقہ بنی ہے میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے میری ریسپی کو تو ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی سی ریسپی میں میرے چینل کو سبٹرائب کیجئے جب تک کے لیے اللہ حافظ